السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد میرے دوستوں بزرگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں اللہ تبارکو تعالی ضرور بزرور دعا قبول فرماتے ہیں دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا وہ تعلق ہے جو کہ انسان کے اللہ پر یقین اور اعتقاد میں نہ صرف اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان انسان کو روحانی طور پر بھی سکون اور یقین کی طاقت سے سر فراز کرتا ہے دعا در حقیقت انسان کا اللہ سے وہ کلام ہوتا ہے جو دنیا کے دوسرے لوگوں سے نہیں کر پاتا اللہ کی بارگاہ میں انسان کی جانب سے سوال اٹھانا ہمیشہ بہت قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے اور اللہ تبارکو تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے دست دعا دراز کرے تاکہ وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اس کو نواز سکے دعا کی ایک صورت اللہ کی ان نعمتوں اور برکتوں کا شکر بھی ہے جو کہ بندہ اس خالق حقیقی کا ادا کرتا ہے جن سے اس کو بن مانگے نوازا گیا ہے دوستوں دعا مانگنے کا حکم بار بار قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارکو تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ کن کن اوقات میں مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبولیت کے درجے سے سرفراز ہوتی ہے ان اوقات کے مطالق رہنمائی مختلف احادیث سے ثابت شدہ ہے معذر سامعین ویسے تو ہر وقت مانگے جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں جیسے تحجد کے وقت مانگے جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور صحیح بخاری سے اس کا حوالہ ملتا ہے کیونکہ تحجد کے وقت مانگے جانے والی دعا اللہ کو بہت پسند ہے اس وقت انسان اپنی عزیز ترین چیز نین کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے لہٰذا اللہ نہ صرف اس کی دعا سنتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے اور یہ بھی صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ آجزی بہت پسند ہے لہذا اس وقت مانگے جانے والی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے اور تیسرا صحیح ترمیزی کی حدیث میں ازان اور اقامت کے درمیان صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان کے کان میں ازان کی آواز پہنچتی ہے تو اس کا سننا اور جواب دینا انسان پر مستحب ہے کیونکہ اس دوران ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں مانگے جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے اور چوتی ابن ماجہ اور ابو دعود میں ہے کہ بارش کے دوران بارش کو اللہ کی رحمتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے اور اس وقت انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اور تلمیزی کی روایت ہے کہ افتاری کے وقت روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خالق حقیقی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا صلح وہ خود دے گا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ سارے دن کے روزے کے بعد اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ اس کو نہ دے دوستوں ہم اپنی ویڈیو میں اکثر بتاتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی کسرت کیا کریں آج ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو کیونکہ میں بھی درود بھیجتا ہوں معذر سامین درود وہ کلام ہے جو بارگہ الہی میں قبولیت کے درجہ رکھتا ہے تو دوستوں جو بھی دعا درود شریف کے ساتھ مانگی جائے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے تین دفعہ درود پاک پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد بھی تین دفعہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبولیت بخشیں گے موزی سامین دعا صرف مشکلات سے نجات بیماری اور پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لئے نہیں کی جاتی بلکہ جو لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں وہ ہر وقت دعا میں مشغول لیتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے قبولیت دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حاجت تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے حدیث شریف میں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی سے کام نہ لے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے کچھ خاص ساتھیں ایسی ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اسی طرح جمعہ کی خاص ساتھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن ان کو دنیا میں اتارا گیا اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تبارکہ و تعالی اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ تبارکہ و تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابو مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری اسے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگے جانے والی دعا تو دوستوں انسان بہت بے سبرہ واقع ہوا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو دعا اس نے مانگی ہے وہ فوری طور پر قبول ہو جائے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے اللہ تعالی حکیم و بصیر ہے اس کی بسارت جہاں تک ہے وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی دعا ظاہری طور پر قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کا قطی مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی نہیں سن رہا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبولیت میں تاخیر ہو تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو اللہ تعالی اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں یہ نیکی کی باتیں جو کچھ ہم نے سنی ہیں آج کے بیان میں اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین